ساری مائے سکول ماسٹر بنی ہوئی ہیں بھٹھوک کی جاؤ ڈنڈے ماری جاؤ بس ایسی بے وقوف ہیں کہ جتنی محنت یہ کھانے پر کرتے ہیں اپنے کپڑے کو سجانے پر کرتے ہیں اس کا سومہ حصہ بچوں پر کریں ان کے بچے جنید بغدادی بن جائیں ایک سکول کے حوالے کیا تین سال کے عمر پھر ٹیوٹر کے حوالے آتے ہیں ٹیوٹر کے حوالے اکیڈمیوں کے حوالے پھر ان کے روبوٹ ان کا یہیں بھجے جانے ہیں ان کا یہیں بھجے جانے ہیں اے آیا ہے کہ بی آیا ہے اے بی سنوہا پر بات کیتا ہے آہا آہ سنو چلو یہ تو گھر کی بات ہے نا ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کشتی کرواتے تھے آو بھائی کشتی کرو بھائی ایک دن کا واقعہ نہیں یہ آئے دن کا واقعہ ہے لیکن ایک واقعہ کہ حسن حسین کی کشتی ہو رہی حسین چھوٹے تھے حسن بڑے تھے تو حسن دبا رہے ہوں گے حسین کو تو آپ حضرت حسین کو شاباش حسین ایہ حسین ایہ حسین یعنی حسین زورلا حسین زورلا شاباش شاباش اما بول پڑی فاطمہ جنت کی سردار یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دی جا رہے ہیں حسن کو نہیں دی رہے ہیں آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے یہ بھی حسین کو شاباش دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں اس سے اور عجیب سنوں آپ فرض نماز بڑھا رہے ہیں فرض نماز فرض نماز نفل نہیں گھر میں نہیں مسجد میں اور آپ سجدے میں گئے اور حسن نے چھلانگ لگائی اور کمر پہ جا کے بیٹھ گئے اور عجیب مدہ کرسی تو ٹھوک کے بیٹھ جانتا میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیو اتنا لمبا کیا کہ سجدے میں پڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کہنے بھی فوت تو نہیں ہوگی تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے دیو پیشنوں کو تو نظر نہیں آنا انہیں اینج کر کے ویکھے آ تو دیکھا تو حسن سجدے اوپر چڑھو تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لئے تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے تو اپنے سجدے میں یوں کیا میرے بچے کو کچھ نہ کو جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑھے رہے اور ایک اور تماشا ہوتا تھا چونکہ اب نماز لمبی پڑھاتے تھے لمبی ہوتی تھی نماز تو آپ ذرا پاؤں کا فاصلہ ہے تو حسن ادھر بیٹھتے حسین ادھر بیٹھتے نماز میں میرے رب کی قسم سنا رہا ہوں اب یہ دونوں کی آپس میں وہ شروع ہو جاتی وہ ادھر وہ ادھر پہلے حسن پار کرتے تو حسین ادھر آجاتے پھر حسین ادھر جاتے تو حسن یوں آجاتے پورے قیام میں یہ دونوں بھائی یوں یوں کرتے رہتے تھے وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر سبحان اللہ نماز اوری اس سے عجیب سنو آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب آپ کی بڑی بیٹی زینب ان کی بیٹی امامہ کو ظہر یا اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں کہاں بٹھایا ہوا ہے میں پہلے بیان کرتا ہوں یہاں بٹھایا ہوا ہے لیکن میں نے چند دن پہلے حدیث پڑھی یہاں نے بٹھایا یہاں بٹھایا یہاں بٹھایا ہوا تھا یہاں کندے پر بٹھایا ہوا تھا یہاں اس کو عاتق کہتے ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے جب آپ رکوع میں جانے لگے تو یہاں سے پکڑا اور آرام سے اس کو ساتھ بٹھایا پھر رکوع کیا قومہ کیا سجدہ کیا سجدے سے جب اٹھے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کندے پہ بٹھا کر پھر نماز شروع کر دی چارے رکعتہ میرے نبی انج پڑھائیاں کہ نواسی یہاں بیٹھے ہوئی ہے صرف زندگی سکھانے کے لیے صرف زندگی سکھانے کے لیے بچوں کو پیار اتنا دو کہ وہ آپ پہ قربان ہوں ڈنڈا سوٹا تھپڑ بدتمیزی ڈان ڈپڑ یہ دوریاں پیدا کر دیتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں میں نے سگرٹ پینے شروع کر دی کوئی سات آٹھ سال کے عمر میں میں نے سگرٹ پینے شروع کر دی گاؤں میں تھے تو کوئی محول تو تھا نہیں تو گھروں کو پتہ چل گیا تو اب مجھے سگرٹ سے روکنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے جی کیسے سمجھایا جا رہا ہے میری ماں نے میرا موں کھولیا انہیں کر کے تو میرے ماسی نے چمٹا نہ پہتے ویچ انگار ہے تو اہی کرو ٹھوکاں تیرے موں میں ٹھوکاں تیرے موں میں یہ مجھے سگرٹ سے روکا جا رہا جی مجھے منظر نہیں بھولتا میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماسی نے انگارہ چمٹے میں ڈالکا پاہمہ تیرے موں میں پاہمہ تیرے موں میں پینے گا سگرٹ اوہ میں نہیں پیندہ اوہ میں نہیں پیندہ ٹھیک باہر نکل کر میں نے پہلا کام سگرٹ سلگایا اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت تیرمیاں وہ مجھے بھی دو سال چھوٹو پانچ سال تھا میں سات سال ہو پانچ سال میں کہہ تا میری شکایت لہوے گا میں کہا اوہ تلیو اوہ تلیو اوہ تلیو یہ دے میں نے سگرٹ اس کے موں میں لگا میں تو بھی پی میں بھی پیننا تاکہ یہ میری شکایت نہ لگا ہے تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں ہم بڑے ایڈوکیٹڈ ہیں میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا جنہیں رشتوں کی قدر نہیں انہوں نے خاک پڑا ہے کاغذ کے ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں جس سے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں اللہ کی قسم جانور سے بتر ہے جاہل ترین ہے جس سے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہیں آپ انہوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اچانک حسن نے پشاب شروع کر مجھے یاد نہیں میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو مجھے یاد میں اسی وقت پیچھے یا منجیت سٹے یا ہٹھان سٹے پشاب اٹھے کرتا ان لو جائے نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے پیٹ ننگا تھا تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہیں پشاب شروع کر دیا میرے نبی ایسے بے حص و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پشاب نہ رک جائے تو آپ ایسے ہو پورا پشاب کیا اور آپ ہلے نہیں ہلے نہیں جب وہ پشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھیں اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آکے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی بھی ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر لیے میراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے یہ بہت بڑے موجزات ہیں لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کرے آپ کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ ہے حسن کو آگے بٹھایا تھا رضی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو تھا تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے جو ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان مو میں کر اچھا وہ ہنس پڑتے بچے ہنس پڑتے تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے پھر آپ زبان مو میں کر لیتے پھر وہ کرتے ہنس دے پھر آپ چھو پوچھاتے کتنی دیر آپ حسن کے سا یہ کھیل کھیلتے آپ گلی میں گزر رہے ہیں بچے کھیل رہے تھے بچوں میں حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو پکڑو بھائی تو وہ آگے بھاگے تو آپ پیچھے جانبوچ کے جیسے ہم کرتے ہیں جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں آپ ادھر ہو جاتے ہیں پوری گلی یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور حسن کبھی حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے اور آپ جانبوچ کے اس کو پکڑ نہیں رہے ہاں پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی اور وہ بڑے ہنس رہے ہیں کہ آج میرا نانا تو میں نے نپے نہیں سکتا تو یہ تھوڑے جب یہ کھیل چلتا رہا پھر آپ نے ان کو یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے میرے بھائی بہنوں عزیزوں اسلامی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے وہی ہم نے بھولا دیا کپڑے کیسے ہوں ٹائی کیسے ہوں کوٹ کیسے ہوں گاڑی کیسے ہوں کھانا کیسے ہوں لباس کیسے ہوں سوری کیسے ہوں گھر کیسے ہوں ڈرنگ روم کیسے ہوں میچنگ کیسے ہوں بھولا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتے ہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور صیرت کو پڑھیں اس کو سیکھیں یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے سیکھنے ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھن تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے یہ میں نے صیرت کی چند جھل کیا چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ بی بی کا رشتہ خامدہ کا رشتہ اولاد کا رشتہ یہ چند بڑے رشتے ہیں اسیوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے میری بات یاد رکھیے گا کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں چودویں کا چاند ہر وقت چمکے گا اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے